ناظرین آج کی ویڈیو میں منڈ بھاو دین کی وہ چھ سات سو سالہ پرانی تاریخی مسجد اس کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جسے میرے ناظرین میں سے زیرا منڈ بھاو دین کی رہائشی حضرات سمیت اکثریت نے دیکھا سنا نہ ہوگا منڈ بھاو دین جہاں اپنے دامن میں بہت سے تاریخی مقامات رکھتا ہے وہیں پہ یہاں موجود ایک قصبہ مانگٹ میں ایک ایسا خانہ خدا ہے جو کہ صدیوں کی یادیں اپنی امارت میں آیاں کیے ہوئے ہیں یہاں کافی بزرگان دین بھی مدفون ہیں جن میں حضرت میاں خیر محمد صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ داتا گنج بخش علی حجویری کے خلافہ میں سے ان کا مقبرہ موجود ہے اور سلسلہ طریقت کے بہت بڑے نام حضرت خاجہ محمد سلیمان صوروردی رحمت اللہ علیہ اور ان کے برادر حضرت خاجہ محمد یوسف صوروردی اللہ علیہ کا میزار آج بھی مانگٹ کی قبرستان کی مشرقی حصہ میں باقی ہے کہا جاتا ہے کہ خاجہ محمد سلیمان کی چونکے اولاد تھی جن میں سے آج بھی ایک خاندان موجودہ صاحبزادہ صاحب کا موجود ہے تو مریدوں میں سے کسی نے خاجہ محمد یوسف صوروردی سے کہا کہ ان کی تو اولاد باقی ہے اور آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی نشانی ہمارے پاس کیا ہوگی تو وہ فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی میری مسجد یہ میری نشانی کے طور پر قیامت تک باقی رہے گی تو بطور کرامت وہ مسجد آج بھی اسی حالت میں ان کی بولتی نشانی کے طور پر موجود ہے اس مسجد میں ایک لکڑی کا دروازہ ہے جس کے لگانے کا طریقہ منفرد ہے اور آج کے دروازے لگانے کے طریقے سے بلکل جزا کھانا ہے مسجد کی دیوانیں مٹی سے بنی ہوئی ہیں مسجد کا چھت لکڑی اور کانوں سے بنایا گیا ہے جو کہ تقریباً سات سو سالہ پرانا اسی حالت میں ابھی تک موجود ہے ناظرین یہ مسجد گرمیوں میں تھنڈی اور سردیوں میں گرم رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ سکھوں نے اپنے دور میں اس مسجد کو گرانے کی کوشش کی تو مسجد کے ستون کو ہتھیار لگنے سے ان میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور اچانک ایک درندہ نمہ ایک شیرنی اپنے بچوں سمیت مسجد میں نمودار ہوئی جسے دیکھ کر گھبرا کر وہ بھاگ نکلے اور مسجد اسی حالت میں آج تک قائم ہے منی بھاو دین کی عظیم روحانی درگاہ رانمال شریف کے تاجدار حضرت خاجہ نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ سمیت کافی بزرگان دین نے اس مسجد میں چلے وظائف اور اعتقاف کی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندرونی دائیں طرف آخری صفتیں جو بندہ نوافل پڑھ کے دعا مانگتا ہے تو اکثر اس کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے ناظرین آج بھی ملک بھر سے لوگ دور دراز سے سفر کر کے اہل محبت جو اس مسجد کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ آتے ہیں اور مانگت میں آ کر اس مسجد میں آ کے نوافل اور زیارت کرتے ہیں اور روحانیت کے جام بھی حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور وہ مصبب والاسباب ان مقدس مقامات کی شرف زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرمائے